اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس سبق کی مشک کا سوال نمبر ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا پیارے بچو اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بچو آپ اپنے اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر سات پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ پیرا شروع ہوتا ہے یہاں سے اس سوال کے بارے میں یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی یعنی ہمیشہ کے لیے یہ دنیا نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ ساری دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اس کا نام و نشان مٹ جائے گا ہم اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مرتے اور قبروں میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسا کہ بچو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے گلی علاقے میں ہمارے شہر میں مختلف لوگ جب فوت ہوتے ہیں ان کی مساجد کے اندر اعلان کیا جاتا ہے ان کی فوتگی کا تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے اور قبستان میں جا کر ان کو دفنایا جاتا ہے تو اس طرح ہم اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مرتے اور قبروں میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکل اسی طرح دنیا انسان اور دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی فنا ہو جائے گی ایک دن ختم ہو جائے گی مر جائے گی فنا ہو جائے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے یہ ایک پیرے بچوں آواز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ آواز نکالیں گے تو اس کو سور پھونک نے کہا گیا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی تمام مخلوق یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مخلوق کہتے ہیں جس جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے مخلوق کہا جاتا ہے تو یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے یعنی روئی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے روئی ہوتی ہے نا جو یہ جو ہم سرحانہ رکھتے ہیں سر کے نیچے ٹکیا جس کو کہا جاتا ہے یا پھر یہ رضائی وغیرہ کے اندر روئی ہوتی ہے تو یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھوکیں گے اس کا اس کی اتنی طاقتور آواز ہوگی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے اور اس روز کیا ہوگا کہ سورج چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے بے نور یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی سورج چاند ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی تو پیرے بچو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حقم سے سور پھوکیں گے تو یہ سورج چاند ستارے ان کی جو روشنیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو قیامت والے دن یہ ساری یہ روشنیاں ان کی بے نور ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی پیرے بچو اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ